موسیقی خاران میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی پانچ نوجوان گریفتار سیکورٹی آدار بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگیوں میں مزید شدت لا رہے ہیں بساک بلوچستان کے مفادات عزیز ہیں وسائل پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے سردار اخترمیں گا آج اکتوبر کی چبیس تاریخ ہے دن بودھ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر شب و شبات خاران شہر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کا شہر کی مختلف جگہوں پر چھاپا پانچ نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا ذرائع کے مطابق حراست میں لینے والے نوجوانوں کی شناخت جابر یالانزی ولد پذیر احمد نجیب اللہ یالانزی ولد محمد حسین اور شفقت یالانزی ولد عبد الرحیم کے ناموں سے ہوئی ہے بعد میں جابر یالانزی اور نجیب یالانزی کو چھوڑ دیا گیا جبکہ ایک اور چھاپے کے دوران دو افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا جن کی شناخت یوسف بادینی اور پرویز بادینی ولد فیض محمد بادینی کے ناموں سے ہوئی ہے جو تحال فورسز کی حراست میں ہیں بلوچ سٹوڈنس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں طلبہ کی جبری گمشدگیوں میں شدت کی نئی لہر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی ادارے روایتی پالیسیوں پر عمل پہ راہو کر طاقت اور تشدد کے ذریعے طالب علموں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ طالب علموں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے ایسے گیر قانونی عمل طالب علموں میں مزید خوفوراس اور ان کے تعلیمی کیریئر کو متاثر کرنے کا سبب بنیں گے چبیس سپٹمبر دوہزار بائیس کو کراچی کے علاقے لیاری کی رہائشی ایک بلوش طالب علم گلشاد بلوش کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اور منگل کے روز ایک اور بلوش طالب علم سعود ناز کو وندر سے لاپتہ کیا گیا طالب علموں کی جبری گمشدگی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ملکہ اس سے پہلے بھی درجنوں طالب علم جبری گمشدگیوں کے اس گیر قانونی عمل کا شکار ہوئے ہیں قدشتہ سال یک کم نومبر دوہزار اکیس کو بلوشستان یونیورسٹی شعبہ مطالب پاکستان کے دو تعلیم سوہیل بلوش اور فسی بلوش کو جامعہ کے آسٹل سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ایر ایگری کلچرل یونیورسٹی کے تعلیم فیروز بلوش کو بھی یک کم مائی دوہزار بائیس کو راول پنڈی سے لاپتہ کیا گیا فیروز کے دوستوں اور ساتھیوں کے احتجاجی دھرنے اور ریلیوں کے باوجود تحال انہیں منظر عام پر نہیں لایا گیا بلوش طالب علم کو ایک منظم سازش کے تحت جبری طور پر گمشدہ کیا جا رہا ہے جس کا بنیادی محرک طالب علم کو تعلیم کے میدان سے دور رکھنے اور بلوش سماج میں عالی تعلیم کے حوالے سے ایک ایسے رائے کو پروان چھڑانے کی کوشش ہے کہ بلوش عوام اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھیں بلوشستان نشل پارٹی کے سردار اخترجان مینگل نے اپنے ایک بیان میں گزشتا دنوں پنجپائی کے علاقے سرلٹ سے قبائلی امایدین سردار زیادہ محمد علم پرقانی میر حاتم پرقانی کیلی رودینی پنجپائی سے سماجی و قبائلی رہنما علیک عبدالسلام رودینی لال عبدالرشید رودینی اور کوئٹا سے ڈاکٹر محمد مراد بکٹی اور شاہ محمد بکٹی کو اپنی برادری دوست و اقارب سمیت بلوشستان نشل پارٹی میں شمولی تختیار کرنے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ان پی نے ہمیشہ بلوشستان کے اجتماعی قومی مفادات کے اصولی بات اور مواقف اختیار کرتے ہوئے ہر سطح پر بلوشستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق ساحل وساحل واقع اختیار تسلیم کرنے اور بلوشستان نے رون مہونے والی نائنسابیوں کے خلاف مؤثر انداز میں آواز بلند کی ہے بلوشستان کے عوام کے براؤسوں کو کبھی بھی ٹیس نہیں پہنچائیں گے اور بلوشستان کے اجتماعی قومی مفادات ہمارے لئے انتہائی مقدم اور عزیز ہیں جس پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ساکران حب میں بوسیدہ ناش برامت گڑھانی میں ماہے گیر حرکت قلب بند ہونے سے جام بھاک ایدی رسکیو ٹیم نے ساکران چے نمبر نالا کے قریب جاڑیوں سے کئی روز پرانی چالیس سالہ ایک نامعلوم شخص کی ناش برامت کر کے جام غلام قادر گورنمنٹ اسپطال حب منتقل کر دیا بعد ازاں ایدی سردخانہ کراچی سوراب گوٹ روانہ کر دیا گیا جبکہ گڑھانی جی ٹی کے قریب مچھلی کا شکار کرتے ہوئے باون سالہ شکیل ولد یونس نامی ماہے گیر حرکت قلب بند ہونے کے سبب جام بھاک ہو گیا ناش ایدی ایمبولنس سروس کے ذریعے حب اسپطال منتقل کر دیا گیا اور ضروری کاروائی کے بعد ورسا کے حوالے کر دیا گیا متوفی کراچی کا رہائشی تھا اسکول میں زہر تعمیر مسجد کی اینٹ گرنے سے طالب علم کی موت ڈی سی چاگی کا نوٹس دال مندین میں مسجد پلان کے تحت بننے والی مسجد کے مینار سے اینٹ گرنے سے اسکول کے کم عمر دھلبہ فرہان کی ہلاقت اور الیاس کے زخمی ہونے پر آسات سات انظموں کی جانب سے زلہ بر کے تمام تعلیمی ادارے احتجاجان بند کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر جائگی حسین جانبروچ کی سربرائی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی جو ایک ہفتے میں انکوائری مقمل کر کے ریپورٹ پیش کرے گی کمیٹی ریپورٹ پیش کرنے کے بعد ٹرمینل ایکٹ کے تحت متعلق آزمداروں کے خلاف کاروائی عمل میں الائی جائے گی بعد ازان ہڈتال ختم کر دی گئے افغان معاجرین کو لوکل سرٹیفیکٹس کا اجرہ مقامی افراد کے ساتھ زیادتی ہوگی ڈیپٹی کمیشنر جائگی سوشل میڈیا پر غیر مقامی افغان معاجرین کو پیسوں کے عوض جاری ہونے والی لوکل سرٹیفیکٹس کے متعلق خبر پر ڈیپٹی کمیشنر جائگی حسین جان بلوش نے نوٹس لے کر ایک انکواری ٹیم ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جائگی علی رزا خوزہ کی سربراہی میں مقرر کر دی گئی جو اس کے متعلق تحقیقات کرے گی ڈیپٹی کمیشنر جائگی حسین جان بلوش نے کہا ہے کہ تمام لوکل سرٹیفیکٹس چاند بین کر کے اگر جو بھی غیر مقامی افغان معاجرین کا کوئی لوکل سرٹیفیکٹ ملا اسی وقت کینسل کر دیا جائے گا اور غیر ذمہ دار افراد کے خلاب قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کویٹا میں انٹی کرپشن کی کاروائی پولیس اہل کار سمیں دو افراد کو رشوت لیتے ہوئے رنگ آتوں گرفتار کر لیا کوئٹا میں مقامہ اینٹی کرپشن کی کاروائی پولیس اہل کار سمیت دو افراد کو رشوت لیتے ہوئے رنگیہاتوں گرفتار کر لیا گیا مقامہ اینٹی کرپشن اقام کے مطابق زلہ کے لصیف اللہ کے علاقے مسلم باقی رہائشی طائر نے مقامہ اینٹی کرپشن کو اطلاع دی تھی کہ اس کا بائی علاج کی گرہ سے کوئٹ آیا تھا کہ بروری تانہ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور اس کے بائی کی رہائے کے عوض ایک لاکھ روپے رشوت طلب کی ہے جس پر ماقامہ اینٹی کرپشن کے افسران کا خامران بشیر اور وحید نے جوڈیشل میجسٹریٹ امال نوبلوچ کے عمرہ کوئٹہ کے علاقے بروری میں ٹریپ ریٹ کرتے ہوئے بروری تانہ کے پولیس اہلکار ناصر خان اور اس کے ساتھی امیر جان کو ایک گاڑی سے گرفتار کر کے ایک لاکھ روپے برامت کر لی حکام نے بتایا کہ ملزمان کے قلاب مقدمہ درج کر کے مزید تفتی شروع کر دی گئی ہے بلوچستان یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹیف آفیسرز کا اجلاس وائس چانسلر پر ادھم اعتماد کا اظہار بلوچستان یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹیف آفیسرز ایسوسییشن کا ایک ہنگامی اجلاس زیر صدارت چیرمن نظیر احمد لہڑی مناقض ہوا اجلاس میں جنرل سیکریٹری نیامد اللہ کاکڑ وائس چیئرمن محبوب شاہ جوانٹ سیکریٹری سید شہبہ حبار فنانس سیکریٹری محمد اسماعیل پرکانی ایکزیکٹیو ارکان محمد اساق پرکانی محمد اکبر کاکڑ ارباب تھا ارکاسی شمس اللہ علی زی اور محمد عالم خروٹی نے شرکت کی اجلاس میں اس عمر پر غم غصے کا اظہار کیا گیا کہ جامع بلوچستان کے وائس چانسلر مسائل کو حل کرنے میں بالکل غیر سنجینا ہیں دہانی کے باوجود انتظامیہ ٹال مٹول سے کامل دے رہی ہے خصوصا جامع بلوچستان کا چیاسی وائن سینیٹ اجلاس کے ایجنڈا نمبر بارہ کے منٹس کو معزز ممران کے فیصلے کے برخلاف اپنے من پسند ازابی پوائنٹس کے ساتھ چانسلر وائچئرمن سینیٹ جامع بلوچستان کو ارسال کر کے ثابت کر دیا کہ وہ جامع بلوچستان کے آفیسران و ملازم ان کے ساتھ کس قدر بغض و اناد رکھتے ہیں انقریب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ایک مشترک پریس کانفرنس میں ساری صورتحال پرنٹ و الیکٹرونک میڈیا کے سامنے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ پیش کرنے کے علاوہ ایک وائٹ پیپر بھی شائع کیا جائے گا تاکہ سیول سوسائٹی و سوشل میڈیا پولٹیکل پارٹیز اور عوامناس کو وائنس چانسلر کے غیر قانون اقدامات سے آگا کیا جائے ہمارا یہ قدم بلوچستان کے قدیم مادر علمی کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہے بلوچستان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے گیارہ مزید کیسز رپورٹ ہونے کے بعد سوبے میں روان سال ڈینگی کے کیسز کی تعداد چار ہزار چیسو چالیس ہو گئی جبکہ سب سے زیادہ تین ہزار دو سو اٹارہ کیسز لاکیچ سات سو انسٹھ کیسز لس بیلا چھ سو چالیس کیسز گوادر سے سامنے آئے ہیں جبکہ کوئٹا سے تیئیس ڈینگی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں بلوچستان اسمبلی آسمہ جہانگیر کانفرنس تقاریر کے خلاف قرارداد منظور نہ ہو سکی لاہور میں ہونے والی آسمہ جہانگیر کانفرنس کے دوران ملکی اداروں کے خلاف تقاریر کے حوالے سے پیش کی گئی مضمتی قرارداد بھی قرارداد کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے منظور نہ ہو سکی بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن نے پرینڈلی رویہ تر کر کے اصل اپوزیشن کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا بلوچستان اسمبلی کے روان سیشن میں اجلاس تیسری مرتبہ کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا سیبی میں سوئی گیس پریشر میں کمی آل پارٹیز کے علامتی بھوک کرتا لٹھارویں روز بھی جاری سیبی شہر میں سوئی گیس کی پریشر میں کمی کے کلاف آل سیاسی جماعتوں اور سوشل ورکز عوام کی علامتی بھوک کرتا لٹھارویں روز میں داخل ہو گئی گیس پریشر میں تیزی زونل منیجر کا تبادلہ اور شہر میں جاری ترقیاتیں اسکیمات کے مقامل ہونے تک احتجاج جاری رہے گا ستائیس اکتوبر جمرات کو سیبی میں شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی جائے گی چھوٹے بڑے تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے انجمن تاجران سیبی نے بھی شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے واشوک میں گورنمنٹ بوائز میڈل اسکول گواشانک بنیادی سہولیات سے محروم واشوک کے ذلعہ ہٹکوارٹر میں واقع گورنمنٹ بوائز میڈل اسکول گواشانک واشوک آجوی بنیادی سہولیات سے محروم اسکول میں تین سو سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں اور دوہزار اکیس میں اسکول میں ایک کروڑ کی لاغت سے کمروں کی تعمیر کے لیے ٹینڈر ہوئے مگر دو سال گزرنے کے باوجود اسکول کا تعمیرات کام مکمل نہ ہو سکا تعمیرات کام مکمل نہ ہونے کے باعث بچے کلے آسمان تلے تعلیم آسل کرنے پر مجبور ہیں اسکول میں پینے کا پانی ناپید ہے اسکول کے دروازے اور کڑکیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اسکول میں واشرومز نے ہی محکمہ کی جانب سے برسوں گزرنے کے باوجود اسکول کا اپ گرنڈیشن نہ ہو سکا جس کے باعث تلوا کو مشکلات کا سامنا ہے واشق کے سماجی حلقوں نے سیکریٹری مواصلات و تعمیرات اور صوبہ وزیر تعلیم اور ایم پی اے واشق سے اپیل کی ہے کہ گورنمنٹ میڈل اسکول گواشانگ کے مسائل فوری حل کیے جائیں سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ کیے گئے مذاقرات کی خلاف ورزی کی کراچی سے جبری لاپتہ کیے گئے افراد کو بازیاب کرنے کے بجائے مزید لوگ کو لاپتہ کیا جا رہا ہے بلوچ ایک جہتی کمیٹی کراچی اپنے جاری کردہ بیان میں بلوچ ایک جہتی کمیٹی کراچی کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومتیں سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ گلشاہد سعودنا سمیت دیگر لاپتہ افراد کو جلد بازیاب کریں اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو کوٹ میں پیش کریں بسورت دیگر لاپتہ افراد کو بازیاب نہیں کیا گیا تو ہم اس کے خلاف ایک منظم تحریک کاغاز کریں گے اور اس کے خلاف اپنی آئندہ لائے عمل تیار کر کے احتجاج اور درنوکہ احلان کریں گے دن بر کی اہم خبروں اور عالی تیازرہ پر مشتمل بلوچستان افیرز کا ریڈی نیوز سرشب اے وال جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات بس بچے بلوچستان افیرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایپل گوگل اور دیگر پورڈکاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور دیو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پورڈکاسٹ موف سن سکتے ہیں آپ ہمارے ویڈ سیپ بلس چار چار سات چار پانچ نو ایک سات سفر نو چار سات پر سوالات اور تجاویز بھی بیج سکتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں جو بائیڈن نے یوکرین میں جوہری اتیاروں کے استعمال پر روس کو خبردار کر دیا گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کوویٹ کا بوسٹر شاٹ لگوانے کے بعد میڈیا سے گفتگوں میں جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میں آپ کو ابھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ روس نے اگر یوکرین پر جوہری اتیار استعمال کی ہے تو بہت بڑی غلطی کرے گا اس سے قبل روس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یوکرین اپنی سرزمین پر ڈرٹی بم استعمال کر سکتا ہے روس کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اتیادیوں کو شبہ ہے کہ روس خود ڈرٹی بم استعمال کر کے اسے ایٹمی اتیاروں کے استعمال کا جواز قرار دے گا جرمن صدر والٹر اشٹائن مائر کی یوکرینی امنصب سے ملاقات جرمن صدر فرانک والٹر اشٹائن مائر یوکرین کے دورے پر کھیو پہنچ گئے جہاں انہوں نے امنصب ولودمیر زیلنسکی سے ملاقات کی اس موقع پر جرمن صدر کا کہنا تھا کہ ہم یوکرینی عوام کے شانہ بشانہ کڑے ہیں اس سے قبل جرمن صدر نے اپریل میں پولینڈ لتوانیا اسٹونیا اور لاتویا کے صدور کے ساتھ دورے کا منصوبہ بنایا تھا تاہم یوکرین نے روس کے ساتھ جرمنی کے دوستانہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے مائر کے دعوت نامے کو منصوب کر دیا تھا یوکرین کے اس موقع پر جرمنی نے ناراضی ظاہر کی تھی ہم اتنا دور نہیں جائیں گے کہ مشرق وسطہ میں ایران روس یا چین کے لیے کوئی خلافے دا ہو امریکہ سینئر امریکی سفارتکار جین گویٹو نے کہا ہے کہ مشرق وسطہ کو روس چین اور ایران کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ کر جا سکتے عالمی خبر ساندارہ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کی ڈیپٹی اسسٹن سیکریٹری آف اسٹیٹ جین گویٹو نے امریکہ کی مشرق وسطہ سے واپسی کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کم اتنا دور نہیں جائیں گے کہ مشرق وسطہ میں کسی طرح کا خلاف پیدا ہو جیسے چین روس یا ایران پر کریں ایران کے بارے میں اٹلانٹک کونسل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر امریکی سفارتکار جین گویٹو نے مزید کہا کہ روس اور ایران کے گٹ جوڑ پر گہری تشویش ہیں جین گویٹو نے الزام آئیت کیا کہ روس نے یوکرین پر ایرانی ساختہ خودکش ڈرونز استعمال کیا جس سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ایران کے پوجی اسلحے کی روس کو منتقلی کے شبائد موجود ہیں ایران سے جہری معاہدے اور شراقتداری پر سینئر سفارتکار کا کہنا تھا کہ ایران کے ایک اہم شراقتدار ہونے کا پورا ادراک ہے تاہم ایران کو مسلح جنگ جون کو ایراک اور یمن میں مدد و معاونت بند کرنا ہوگی جین گویٹو نے یہ الزام بھی آئیت کیا ہے کہ ایران ایراک اور خطے سے امریکی افواج اور سفارتکاروں کو باہر نکالنا چاہتا ہے اور ان کے عامی اسکری گروپس نے امریکی فوج پر ایراک اور دوسری جگہوں پر عملے کیے ہیں چین سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے جین گویٹو کا کہنا تھا کہ چین مشرق کے وسطہ میں تعلقات بنانے کی کوشش کے علاوہ عالمی سطح پر ایک غیر لبرل ورلڈ آرڈل لانے کی کوشش کر رہا ہے سینئر سفارتکار کا مزید کہنا تھا کہ ایراک چین کے ساتھ اپنے ترقیاتی اہداف کے لیے آگے جا سکتا ہے تاہم امریکہ ایراک کو خبردار کرے گا کہ چین کے ساتھ تعلقات کے دوران آنکھیں کلی رکھیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس بولیٹن کو اب تک پہنچایا ہے امر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تکمبر مالک بلوچ مجھے بلوچستان افیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شپوش بات موسیقی